ہیلو فرینڈز میں ہونے رکمہ اور میری کچھن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں کہ ویج میونی سینڈوچ جو بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور بریک فاسٹ میں ہو یا شام کی چھوٹی بھوک ہو یا آپ اسے چھٹ بٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی مزیدہ رسپی شروع کرتے ہیں میونی سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے اس میں باریک کٹیو پیاس ڈالیں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا ریڈ بیل پیپر اور پھر ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا ٹماتر باریک کٹا ہوا یہ الو بیل پیپر اور پھر اس کے بعد ڈالیں گے ہم کورن کورن ڈالنے کے بعد ہم اس میں باریک کٹی ہوئی شملا مش ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم میونیز تو یہ تین بڑے چمچ میں نے میونیز ڈال دیا اور اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے تو اب ہمارا یہ مکسچر بلکو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے سینڈوچ بنائیں گے سینڈوچ بنانے کے لئے ہم دو سلائس لیں گے بریٹ کی اور یہ چاروں طرف سے اس کے کنارے کاٹ دیں گے اب ایک بریٹ کی سلائس پر ہم بیچ مایو کا مکسچر لیں گے اور اس پر سپریٹ کریں گے مکسچر کو اچھے سے پوری چاروں کونوں پر پھیلائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں لگا دیں گے اور اس کے اوپر ایک بریٹ کی سلائس رکھ دیں گے اب اس کے ہم کٹنگ کریں گے تو ترچی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو اب ہمارا یہ پلین والا سینڈوچ کریمی اور بلکو تیس ٹیول کو تیار ہو گیا ہے کھانے کے لئے اب ہم گریل والا سینڈوچ تیار کریں گے تو اس کے لئے جو ہم نے مکسچر بچایا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے موزرلا چیز اس سے بہت ہی اچھا ٹیکسچر آتا ہے اور فلیور بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اب اسے مکس کر لیں گے اچھے سے سلائس پر ہم لگائیں گے تو یہ بریٹ ہم نے لے لیا اس کے ہم نے کنارے نہیں کاتے ہیں اس پر ہم ایسے ہی لگائیں گے تو سارے مکسچر کو اس پر سپریٹ کر لیں گے اچھے سے چاروں کونوں پر اور جب سارے میں اچھے سے یہ مکسچر لگ جائے گا پھر ہم اس میں بریٹ کی ایک اور سلائس اوپر سے رکھ دیں گے اور ہلکا سا پریس کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے تو بٹر کو نورمر ٹیمپریچر پر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر لگائیں گے جس سے آسانی سے لگ جائے گا اور اب ہم اسے تبے پر سیکھیں گے بٹر لگانے سے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے اور جب ہم اسے سیکھتے ہیں تو اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے تبے پر تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اور سینڈویچ رکھ دیں گے گیس کے فلیم کو لو پر لگیں گے لو پر بھی اس کے سیکھیں گے تو اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ کرکری بنتی ہے ایک طرف سے اسے اچھے سے سیکھ لیں گے اور پھر اس کو پلٹ دیں گے دونوں طرف سے سینڈویچ کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو اب سینڈویچ بھی ہمارے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ گیا ہے تو اب یہ ہمارا بلکہ تیار ہے سینڈویچ اور ہم گیس کو بند کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے سینڈویچ بھی کتنا کرسپ بھی لگ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے اب ہم اس کے بیچ میں کٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا کریمی ہے اور کتنا تیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اب ہمارے دونوں طرح کے سینڈوچ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں کھانی کے لیے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کریں آپ اپنے مند سے اور بھی کوئی سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی کریمی ہے اور تیسٹی سینڈوچ بنا سکتے ہیں اب میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں